میٹا ورس تکنالوجی کا مستقبل مستقبل کے انٹرنیٹ کی ایسی دنیا جس کا ہم خود حصہ بن جائیں گے ایک ہیڈ سیٹ کے ذریعے میٹا ورس کے دنیا میں داخل ہو جائیں گے انٹرنیٹ اور میٹا ورس میں ایسا ہی فرق ہوگا جو انیس سو اسی کے موبائل فون اور آج کے سمارٹ فون میں ہے ابھی تک تو میٹا ورس ایک معاملہ ہی ہے لیکن اسے مستقبل کی حقیقت قرار دیا جا رہا ہے اور اس پر مارک زکربر کا اتنا یقین ہے کہ انہوں نے فیس بک کا نام تبدیل کر کے میٹا رکھ دیا ہے اب جو بھی سوچیں وہ میٹا ورس میں کر سکتے ہیں دوستوں اور خاندان کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں پڑھائی کر سکتے ہیں کھیلوں میں حصہ لے سکتے ہیں شاپنگ کر سکتے ہیں یعنی وہ سب کچھ جو اس وقت کمپیٹر اور فون میں کرنا ممکن نہیں لیکن یہ میٹا ورس ہے کیا؟ میٹا ورس ایک ایسا آن لائن مشترکہ ورچول سپیس ہوگا جس کا ہم حصہ ہوں گے ہم اپنا 3D ایوٹار یا اپنا 3D روپ حاصل کر کے میٹا ورس کی دنیا میں موجود ہوں گے میٹا ورس میں صرف گیمز ہی نہیں کھیلے جائیں گے وہ سب کیا جا سکے گا جو اس وقت حقیقی زندگی میں کیا جاتا ہے ورچول سپیس میں کام کیا جا سکے گا جائدات کی خرید و فروغت ہو یا پھر پارٹی کرنا ہو ہر کام یہاں ممکن ہوگا میوزک کانسٹس میں بھی شریک ہوا جا سکے گا یہاں تک کہ اپنے ایوٹار کے ذریعے شادی بھی کی جا سکے گی مگر ٹھہریے میٹا ورس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو پرائیویسی کو خطرہ ہے یہ ٹیکنالوجی نگرانی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے میٹا ورس استعمال کرنے والے کی آنکھوں میں اور ہاتھوں کی حرکات سمیت مختلف چیزوں کے ذریعے ڈیٹا حاصل کیا جا سکتا ہے ایک سوال یہ بھی ہے کہ میٹا ورس کی نگرانی کون کرے گا اس کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوگا اس میں آنے والی معلومات کو کیسے محفوظ بنایا جائے گا موسیقی